اسلام علیکم میانا محمد وقار اتیک ہے میرا تعلق کنیکٹ ریل سٹیٹ سے ہے سب سے زیادہ ڈسکس کرنے والا ٹاپک ڈی ایچ ایٹی کراچی کا ڈی ایچ ای کی ویلی کی فائلز کا ہے سیلرز بھی اس کے بارے میں ویڈیو سننا چاہتے ہیں اور جو بائیرز ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ فائلز مارکٹ میں آئیں گے اور ہم انہیں پرچیس کریں گے پرچیس کا کیا پرسیجر ہے کراچی والے کراچی کے بروکرز اس کو فورم پرچیس کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو پرچیس کرتے ہیں اور بہت احتیاط کرتے ہیں یہ ساری باتیں الباسر سٹیٹ سے صدر بھائی سے پوچھیں گے صدر بھائی ہی مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ آپ کو فائل کوڈ ہوتی ہے اور آپ ساری ایگمنٹس کے بغیرے کے بارے میں باگ کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں کیسے آپ کا ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ذرا بتائیے گا سر میری یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کوئی بروکر بھائی جیسے لہور سے پینٹی سے ہمیں بہت سارے ایجنٹ جنہوں نے یہ پہلے لی ہوئی ہیں اللہٹی سے وہ جب ہمیں سیل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے فائل کتنے میں لی ہوئی ہے چونکہ جو بہت سارے بھی وحلی ایسی ہیں جو بہت کم ریٹ میں نکلی ہوئی ہیں اللہٹی سے مثلا کوئی پندرہ لاکھ بیس لاکھ اٹھارہ لاکھ سننے میں ایسے آ رہا ہے ایک آدھ ایگریمنٹ میں نے دیکھا بھی ہے چودہ اٹھارہ لاکھ روپے کا تو ہم نے وہ فائل پرچیز نہیں کی کیونکہ میرے حساب سے اس کا ریٹ 29 تیس لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کم جو بھی فائل ہمارے ساتھ اگر اللہٹی کسی ایجنٹ سے ہم پرچیز نہیں کرتے ہیں اب اگر کسی ایجنٹ نے لاہور اسلاحباد میں کم ریٹوں میں فائل پرچیز کی ہے اور بغیر اینو سی کی پرچیز کی کیونکہ ہم کراچی کے لوگ تو بغیر اینو سی کے فائل پرچیز کرتے ہی نہیں ہیں یہ اینو سی کا معاملہ کیا اور اینو سی کا پروسیجر کیا ہے دونوں باتیں بتائیے گا اینو سی کا پروسیجر تو یہ ہے کہ سر جو ریٹیڈ فوجی ہیں ان کا ایک سولجر بورٹ ہوتا ہے آرزلے میں وہاں پہ ان کو اپنی دو آرمی کی جو دو بوکیں ہوتی ہیں پنشن بوک، ڈسچار بوک وہ لے کے جانی پڑے گی اور پھر اپنے پلاٹ کی فیل لے کے جانی پڑے گی کہاں لے جانے پڑے گی؟ سولجر بورڈ، اپنے سلے میں وہاں پہ وہ فوٹوکاپیاں ٹیسٹ کر کے ان کو دیں گے اور ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن سولجر بورڈ کے تھوڑ جائے گی و اینڈر ڈی ایچ ایسیل میں وہ ان کو اینو سی ایشو کریں گے مطلب وہ جو اینو سی دیتے ہیں اس کا کوئی پیسے لگتے ہیں کچھ پیسے نہیں لگتے ہیں اگر کوئی ایسے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ غلق کہہ رہے ہیں اور کتنے ٹائم کا پیسیجر ہے؟ یہ تقریباً دو سے تین مہینے میں آ جاتی ہے کئی لوگوں سے ہم نے سنایا ہے کہ لوگ وہاں بیٹھ کا جن کو اس بارے میں نالج نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے اکثر لوگ پڑھے لے کیس میں نہیں ہوتے جن کو بارے انہی کوئی بتایا جاتا ہے کہ آپ سے ہم پچی تیز آب لے لیں گے پچاس آب لیں گے آپ کے اینو سی کا کام مقبل کر دیں گے ان کو کیا بتائیں گے کہ اینو سی کا کام کتنا آسان ہے ان کو بتائیے تھوڑا سا کہ اینو سی کے پیسے رکھتے ہوں کتنے ٹائم میں اینو سی آ جاتی ہے اینو سی میں کوئی چارجز نہیں ہے اور اپنے یہ پیپر جو میں نے بتائیں یہ لے کے اپنے زلے کے سولجر بورڈ میں چلا جائے ان کا بندہ جس کو الارٹ ہوا ہے تو وہ سولجر بورڈ کے تھوڑ جائے گی تو دو سے تین مہینے میں آ جاتی ہے اور اس کی کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا ہے بغیر اینو سی کے پلوٹ ٹرانسٹر بھی نہیں ہوتا بغیر اینو سی کے بغیر پلوٹ ٹرانسٹر نہیں ہوتا اچھا یہ بات میں اپنے پاس سے بھی بتاتا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کراچی کا بائر موجود ہے میجورٹی لوگ پنجاب میں اپنی فائلز کو کم ریٹوں میں بیش دیتے ہیں لیکن ان دے انڈ وہ فائلز بھکنے کے لیے کراچی میں ہی آتی ہیں اور میجورٹی سکتر بھائی یہ ہمارے آفیس سے سیل ہو رہی ہوتی ہیں ویلی کی فائلز ساؤت میں ہیں نارت میں ہیں اس کا کیسے بچہ لے گا ساؤت میں ہی ہیں نارت میں جو الارٹ میں ہوئی ہے اس پہ تلیٹر میں واضح طور پہ نارت لکھا ہوا ہے تو چونکہ یہ شفٹیڈ پلاٹ جو ہیں یہ سارے ساؤت میں ہیں اندازاں کتنی فائلز ہوں گی تقریباً چودہ ہزار ساڑے چودہ ہزار چودہ ہزار کے لگ بھگ میری نولیج کے مطابق جو مجھے مارکٹنگ کی ٹیم سے پہلے چالا ڈی اے چکے ان کے مطابق ساڑے ساتھ ہزار کے قریب فائلز ہیں لیکن اب تک اب جا کے اینو سی دینا شروع ہوئی ہے یہ کئی الارٹڈ فائلز ہیں یہ سر کوئی دو آزار سات آٹھ کے بھی ہیں کچھ نو دس کے ہیں گیارہ بارہ تک ہیں سر ٹھیک ہے کیا سیویلینز کی فائلز یہاں شفٹ ہو رہی ہیں سیویلین کی نہیں ہوئی سر سیویلین کی کسی کی فائل رفٹ نہیں ہو رہا الارٹی کی فائل ٹرانسفر صرف الارٹی وہ بھی وہ لوگ جو آپ کا آرمی پرسنز ہیں جی جی آرمی پرسنز صرف آرمی پرسنز کی فائلز تقریباً چودہ آزار میرے بتایا بھی ساڑھ 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 تقریباً فائلز رہے ہیں ساڑھ 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 آزار جو ہیں وہ تقریباً انہوں نے ڈیٹا ایتر کلیئر بھیج دیا ہے لیکن ٹوٹل ساڑھے تیرہ چودہ آزار ہیں اوکی یہ بات بھی کلیر ہو گئی سب درمی یہ مجھے بتائیں کہ تقریباً یہاں پر کس سائز کی فائلز آئی ہیں یہاں پر ابھی بکنے کے لئے پانچ مرلے آٹھ مرلے ٹھیک ہے اور ریٹ کیا چل رہا ہے یہاں پر اندازن پانچ مرلے کا تقریباً تیس لاکھ ساڑھے تیس لاکھ ساڑھے انہتیس لاکھ اکتیس لاکھ فول پیڈ فائل جی فول پیڈ فائل اور آٹھ مرلے کی آٹھ مرلے کا فورٹی ٹو فورٹی تھری اور آگے نورت کی کیا ریپرائس چل رہی ہے وہ کیا ہم بائن سیلنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اب تب اس کی کوئی نو سی آپ نے دیکھی ہے نارت کی کوئی نو سی میں نے نہیں دیکھی ابھی تک سر اگر آ گئی تو وہ پندرہ سولہ لاکھ ان پر پانچ مرلے اور تقریباً پچیس چھبیس لاکھ روپے ان پر وہ آٹھ مرلے کی فائل بکھ سکتی جو فائل شہدہ کو الارٹ ہوئی ہیں ان کو نو سی دینے کا کیا پروسیجر ہے شہدہ کو جو فائلیں الارٹ ہوئی ہیں سر ان کا بھی پروسیجر وہی ہے کہ ان کی وہ جو شہید کی مادر ہے یا ویڈو ہے جو بھی ہے وہ اپنے پلوٹ کے پیپر سارے لے کے جائیں گے اور وہ سولجر بورڈ کے تھوئی اپلائی کرے گا سر اور دو بکس آپ نے کونسے لے کے جانے ہیں پینشن بک ڈشارڈ بک دونوں بکس لے کے جانے ہیں خدا نہ خاصتہ مسپلیس ہو گئی ہو نہ مل رہی ہو تو سر وہ خوجی کی بک کبھی بھی مسپلیس نہیں ہوتی ایسا کبھی سننے میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے سننے میں نہیں آرہ یہ وہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے بہت اہم ڈاکومنٹ اسی دن کو پینشن وغیرہ ملتی ہے پلوٹ ٹرانسفر میں بھی وہ چاہیے ہوگا پلوٹ ٹرانسفر میں بھی چاہیے ہوگا یہ دونوں بک آپ کو سمال کے رکھنی ہے اچھا اب آگے مزید ہم آگے آگے چلیں ویلی کی فائلز کے بارے بات کرتے ہوئے تو کیا ویلی کی فائلز کا ٹرانسفر کھل گیا ہے ویلی کی ٹرانسفر کا ٹرانسفر کھل گیا تھا سر یہ دو فائلیں ہماری ٹرانسفر بھی ہوئی تھیں پھر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ٹرانسفر بانتا تو ابھی انشاءاللہ میرے حال میں منڈے سے گوبارہ ری اوپن ہو گیا ہے جب ہم ہاں جاتے ہیں ٹرانسفر پہ تو وہاں پہ بھی کچھ سوالات ہو رہے ہیں سر ان کی طرف سے ریجسٹرہ کی طرف سے وہاں پہ جو افسران سر بیٹھے ہیں زہر ہے آرمی کے افسر کرنل صاحب میجر صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں ایک علف نامہ سین کرواتے ہیں الارٹی سے کہ آپ نے فائل کتنے میں بیچی ہے اور وہ انشور کرتے ہیں کہ اس کو پیمنٹ ملی ہے نہیں ملی ہے اس کے بعد فائل ٹرانسفر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ علف نامہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو ہم ایجنٹ سے فائل لیتے ہیں چونکہ وہ کم پیسوں میں نکلی ہوتی ہے اس وجہ سے میں وہ فائل نہیں پرچیز کر رہا ہوں وہ فائل پرچیز ہوگی جو مارکٹ پیسے بکی ہوگی اس کی فائل کی آج بھی آپ باہر ہیں مارکٹ میں جی میں باہر ہوں سر پچانس فائلیں ہوں سو فائل ہو پانچ ہوں میں ابھی لیتا ہوں الباسد سٹیٹ اور کنیکٹ ریل سٹیٹ دونوں باہر ہیں اس میں ویلی کی کوئی فائل بکنے کے لیے آئے ہیں تو اچھا آپ پرچیزر کی بارے میں کیا بولیں گے پرچیزروں کیا بتائیں گے یہ جتنی بھی فائل بکنے کے لیے آتی ہیں انہیں پیمنٹ کی بہت زیادہ اشر ضرورت ہوتی ہے اس لیے اپنے فائل کو بیچتے ہیں چاہے ان کو جتنا بھی سمجھا دیا جائے کہ آگے مارکٹ بہتر ہو جائے گی لیکن ان کی نظر میں اس لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے لیے سب سے ضرورت ہوتی ہے اس لیے اپنے فائل بیچ رہے ہوتے ہیں ویلی کی فائل دی اچھتی کراچی میں اس بجٹ میں اس اماؤنٹ میں اب تک آبیلیبل نہیں ہے آگے جا کے اس میں کافی زیادہ ریس آ سکتا ہے انکریمنٹ آ سکتا ہے بہرل اب تک تقریباً جتنا سا ٹائم ہو چکے ویلی کی فائلز آئے ہوئے ڈی اچھے کی طرف سے جو این او سی سے لیٹڈ کام بتا دینا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں بتایا گیا جو سہولت دے دینے چاہیے تھے وہ اب تک سہولت نہیں دی گئی مجھے اللہ کے جاتے سنمید ہے کہ آگے یہ ساری باتیں کلیر ہو جائیں گی سفدر بھئی آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر تینکیو